دوستو دنیا کی خوبصورت ترین خواتین میں شمار ہونے والی بولی ووڈ اداکارا اشوریا رائے نے میتہ بچن کے بیٹے ابشک بچن سے 20 اپرل 2007 کو شادی کی تھی ویسے تو اشوریا اور ابشک بچن کی جوڑی بولی ووڈ کی پرفیکٹ جوڑی سمجھی جاتی ہے لیکن اشوریا کی زندگی کی کہانیاں پلٹ پلٹ کر سامنے آتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پر سلمان خان اور اشوریا رائے کے تلقات کو اکثر اچھالا بھی جاتا ہے یہاں تک کہ ایک برے مجمع میں کرن جوہر نے سلمان خان کو اشوریا کا نام لے کر پریشان کر دیا تھا اشوریا رائے ابیتہ بچن کنوے کی بہو ہیں سلمان خان اور اشوریا رائے کی محبت کی کہانی سے سب واقف ہیں دونوں کا پیار کسی سے چھپا نہیں تھا سلمان اور اشوریا نے تقریباً 19 سال پہلے فلم ہم دل دے چکے ہیں سنم میں کٹھے کام کیا تھا وہیں اشوریا رائے کے ساتھ ایک اور نام بھی جڑتا ہے اور وہ ہے ادھاکار ویوک ابرائے ادھاکار ویوک ابرائے بہترین ادھاکار ہوتے ہوئے بھی فلم انڈسٹری میں زیادہ نام نہیں کما سکے اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں شو بیز انڈسٹری سے جڑے ہوئے ناگدین کہتے ہیں کہ ویوک رائے بولیورڈ میں کیوں نہیں کامیاب ہوئے اس کے پیچھے اشوریا رائے سے ان کا افیر ہے اور سلمان خان سے ان کی دشمنی ہے اشوریا رائے بلے اب بے شک بچن کی ہو گئی ہیں لیکن اس سے کئی سال پہلے وہ سلمان خان کے بہت قریب تھی لیکن وہ ان کی نہ ہو سکی اشوریا اور سلمان خان کی افیر کی خبر کوئی نئی نہیں لیکن سلمان خان کے عشق سے پریشان ہو کر اشوریا نے اس وقت ویوک کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ اشوریا رائے نے ویوک برائے اداکار کو بھی چھوڑ دیا تھا دوستو فلم ہم دل دے چکے ہیں سنم کے سیٹ پر اشوریا رائے اور سلمان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہیں پر ان کا پیار پروان چڑھنے لگا تھا اور سن 1999 سے 2001 تک ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے بیٹھے کھانا کھاتے پیتے ڈیٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا لیکن سلمان خان کی ایک بات نے اس رشتے کو ختم کر دیا تھا سلمان خان نے اشوریا کے سامنے قبول کیا تھا کہ انہوں نے اشوریا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے ان کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کئی ایک لڑکیوں کے ساتھ رشتہ قیم رکھا ہے سلمان خان نے یہ مزاق میں کہا یا سیریس ہو کے کہا بس اتنا سننا تھا کہ اشوریا نے اس رشتہ کو ختم کرنا بہتر سمجھا لیکن کیا اتنی آسانی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے اشوریا سے الگ ہو کر سلمان خان اپنے گصہ پر کابو نہ کر پائے اشوریا فلموں میں مسروف ہوتی تھی تو سلمان خان وہاں پہنچ جاتے تھے اور ہنگامہ کر دیتے تھے جیسے جیسے اشوریا رائے سلمان سے دور ہو گئیں اور ان کی زندگی میں اداکار ویوک ابرائے داخل ہو گئے سلمان سے میوس ہونے والی اشوریا رائے کو ویوک کا ساتھ اچھا لگتا تھا دونوں نے فلم کیوں ہو گیا نہ میں کٹھے کام کیا اور ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پیار بھی محسوس کیا یہاں تک کہ اشوریا کی تیسویں سالگیرہ پر ویوک رائے نے کروڑوں کے توفے ان کو دیئے تھے جبکہ دوسری طرف اشوریا رائے نے کھل کر کبھی بھی اپنے اور ویوک ابرائے کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن وہ ہر فنکشن میں ان کے ساتھ جاتی تھی جس سے دیکھنے والوں کو صاف نظر آ رہا تھا کہ دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے ایسے میں ویوک ابرائے اداکار سے ایک ایسی گلتی ہوئی اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کچھ بدل ڈالا ویوک چاہتے تھے کہ خراب وقت سے گزر کر اشوریا رائے کے لیے وہ ہمیشہ حاضر رہیں کیونکہ سلمان نے اشوریا رائے کا دل توڑا تھا تو وہ چاہتے تھے کچھ ایسا کہیں کچھ ایسا کریں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اشوریا کے دل میں گھر کر جائیں لیکن ہوا اس کے بلکل الٹا ویوک ابرائے نے ایک ہوتل کے کمرے میں ایک دفعہ ایک پریس کانفرنس بلائی اور انکشاپ کیا کہ انہیں اشوریا رائے سے محبت کرنے کی وجہ پر سلمان ہاں کی طرح سے جان سے مارنے کی دم کی ورے فون آ رہے ہیں اور اس کانفرنس کا کرنا ہی تھا اور ویوک ابرائے اس کانفرنس سے اشوریا کا دل جیتنا چاہتے تھے لیکن اس کانفرنس نے اچھا کرنے کی بجائے ویوک ابرائے کا سب کچھ ہی چھین لیا ان کی محبت ان کا کیریئر سب کچھ تباہ ہو گیا جس کے لیے ویوک ابرائے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس ہی نے یعنی کہ اشوریا رائے نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اشوریا رائے نے ساف ساف کہہ دیا کہ ان سب سے ان کا کوئی لہنا دینا نہیں ہے اور پھر ادھا کر ویوک ابرائے سے دوری اختیار کر لی ایک طرف تو اشوریا رائے ویوک ابرائے کے ہاتھ سے نکل گئیں دوسری طرف سلمان خان جو فلم ڈسٹری پر چھائے ہوئے تھے ان کا نام چلتا تھا فلم ساز ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے ویوک ابرائے کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا بند کر دیا ویوک ابرائے نے اگر یہ غلطی نہ کی ہوتی تو شاید اشوریا رائے آج انہیں مل چکی ہوتی اور ویوک کا فلمی کیریئر بھی صحیح چل رہا ہوتا دوستو ادھگر ویوک ابرائے نے اپنے فلمی کیریئر کا آگاز دوہزار دوہ میں فلم کمپنی کے ساتھ کیا تھا جس سے انہوں نے خوب شہرت حاصل کی تھی اہم دوہزار تین میں دبانگ خان یعنی سلمان خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر ان کا کیریئر ختم ہو گیا تھا اور پھر تقریباً ٹھائیس سال بعد ویوک ابرائے کے لیے اس وقت کچھ خوشی کی خبر لگی سلمان خان کے چھوٹے بھائی سحیل خان کی اہلیہ سیما خان نے اپنی سالگیرہ پر مدو کیا تھا جس میں حیران کن طور پر ویوک ابرائے وہاں پہنچ گئے تھے ویوک ابرائے کو سلمان خان کے گھر کی نجی تقریبیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے تاہم ویوک کی پارٹی میں شرکت سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا شاید اب دشمنی دوستی میں بدلنے جا رہی ہے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ویوک ابرائے کے ہاتھ سے شوریہ رائے بھی نکل گئی اور کاریئر بھی تباہ ہو گیا تو انہوں نے بعد میں کئی ایک پریس کانفرنس کرنے کے دوران کہا تھا کہ میں دبانگ خان یعنی سلمان خان سے اپنے روئیہ پر معافی مانگتا ہوں لیکن دوسری طرف سلمان خان کی جانب سے کبھی بھی ویوک ابرائے کے مطلق کبھی کوئی بات میڈیا پر سامنے نہیں آئی تھی اور آخر پر یہی ہم کہیں گے محبت میں چھوٹ کھانے والوں کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ کوئی ادھاکار ویوک ابرائے سے ہی پوچھے جنہیں محبت میں نکامی بھی ملی اور ان کا کاریئر بھی تباہ ہو گیا ویوک ابرائے نے دوہزار دس میں پرینک کا الواس سے شادی کی اور اب ان کے دو بچے ہیں دنیا کی خوبصورت رین خواتین میں شمار ہونے والی بولی ووڈ ادھاکارہ اشوریا رائک کے عشق میں بھی کئی ادھاکار ڈوبے رہے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پہلے لائک کیلئے اور اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اب میں پڑھوں گا آپ کے کمنٹس جو آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز پر دیئے تھے سب سے پہلے جو کمنٹس ہیں وہ مدوری ڈکشٹ کی ویڈیوز پر ہے اور جنہوں نے کمنٹس دیا ان کا نام ہے سہیل انجم انہوں نے کہا ہے کہ مدوری سب پر بھاری ہے یعنی کہ انہیں مدوری ایکٹریس بہت زیادہ پسند ہیں کچھ سال پہلے ویڈیو بنائی تھی جو کہ مسلم سربرا کے اوپر تھی جن کی نیچرلی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی تو اس کے اوپر نسیم گل سہبہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں کیونکہ یہ نام لڑکوں اور لڑکیوں میں دونوں میں ہی مشترک ہے جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا آگے چلتے ہیں سمینہ احمد ایکٹریس کے اوپر میری ویڈیو ہے اس کے اوپر سارا کیسر کہتی ہیں رسپیکٹو پرسنیلٹی یعنی کہ وہ کہتی ہیں بہت ہی اچھی ان کی پرسنیلٹی ہے مدوری ٹکچر کی ویڈیو کے اوپر سکندر بٹی کہتے ہیں بیوٹی فول سمینہ احمد کی ویڈیو کے اوپر دوبارہ ایک دفعہ زہدہ خان کہتی ہیں سمینہ احمد I love her and how the happy no سمینہ احمد کی ویڈیو کے اوپر جوائیس جوزف کہتے ہیں کہ سمینہ احمد deserve the best and so she is blessed with the right companion may you always live happily انہوں نے ان کے لئے دعا بھی کی ہے ویڈیو منات کی ویڈیو کافی تفصیل سے بنائی گئی ہے اور جن دوستوں نے نہیں دیکھی اس کو ضرور دیکھئے گا اس میں ان کی زندگی کے تمام پہنوں کو کور کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کرشن کہتے ہیں السلام علیکم کتنے وقت کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ کتنے سالوں کے بعد آپ نے بائیو گرہ فی بنائی ہے جناب یہ کہ حقیقت ہے کہ ہر ڈیسنٹ اچھی ہے یہ تھے آپ کے کمٹ جو آپ نے پچھلی ویڈیوز پر دیئے تھے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے ہماری چینل کا ساتھ جڑے رہیے ہماری چینل کی ویڈیوز کو پہلے لائک اور اس کے بعد ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال ضرور رکھئے تھینکیو سو مچ موسیقی